امام حسن مجتبہ کی شہادت ایک روایت کے مطابق اٹھائیس سفر اور ایک روایت کے مطابق پانچ ربیل اول کو ہو گئی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات میں آپ سے ضرور کہوں گا چھٹی اور گیاروی منانے والوں کیا کبھی آپ امام حسن کا بھی دن مناتے جنہوں نے اتنے دکھ سہے تمہاری خاطر کیا وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ تمہارے پیر کا تو عرص ہو ارے مامہ سن پاک کا دن گزر جائے تمہارے بچوں کو خبر بھی نہ ہو یہی حق تھا اہلِ بیت کا حضور علیہ السلام بار بار کہتے تھے اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلُ بَيْتِي میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کا حق ادا کرتے رہنا یہی حق تھا یہی حق تھا گلی کے ننگے دھڑنگوں کے دھوم دام سے ان سے منائے جائیں گے اور جن کے نام پر نسبتوں پر گوز پاک ناس کرتے ہیں ان کی تاریخیں یوں ہی گزر جائے گی ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا کتنے سنیوں کو پتا ہے کہ امام حسن کی تاریخ کی شہادت کونسی ہے کتنی مسجدوں میں قرآن خانیاں ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فرض و واجب ہے لیکن گوز پاک کی گیاروی نہ ہوتی اگر حسن مجتبہ نہ ہوتی ہم گیاروی والے میں تحدیس نعمت کے لئے کہتا ہوں ہم ہر مہینے گیاروی کرتے ہیں الحمدللہ ہر مینہ چھتی کرتے ہیں الحمدلہ کرتے کرتے رہیں گے غریب نواز کا ہم پیسانے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اس پر بھی تو توجہ ہو ہم نے محفلِ صدقی سجائی حسنِ مشتبہ کی محفل آپ کتنی سجاتے ہیں حسن پاک کی محفل کتنی سجاتے ہیں خدا کی قسم ہم امامِ حسین کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم ہمارے ایمان کی قسوٹی ہے حسین پاک لیکن حسین پاک کے دستل سے کرنے والو امامِ حسن کا ایک تو کرو اس لیے کہ اگر امام حسین سے اس لیے پیار ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو حسین پاک سے پہلے امامِ حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں علیہ پاک کے بیٹے امامِ حسین سے پہلے حسن پاک ہیں اللہ اکبر سب سے امام حسین سے پہلے جس نے سیدہ فاطمہ تزہرہ کی گود اختیار کی ہیں وہ امامِ حسنِ مجھتبہ ہے امامِ حسین سے پہلے جو نبی کی گود میں آیا ہے وہ امامِ حسنِ مجھتبہ ہے امام حسین سے پہلے جس کے کان میں نبی نے آزان دی ہے وہ امامِ حسنِ مجھتبہ ہے اور امامِ حسین کے پیر کو امامِ حسنِ مجھتبہ کرنے